سلام علیکم میرے دوستوں میرے نام فاریہ اب آپ کو آرڈنا دول سے دوم ہوتا ہے آپ کو پارٹک گارڈنا چھتا ہے اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خویریت ہوں گے پیٹ فارڈ ہوں گے خوب وچے چکھا ہوں گے بھی بھی ہوں گے فرنچ آج جس چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو وہ میں آپ کو بات کرتا ہوں اور اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بہت آسانی سے اپنے گھرمے استعمال جاتے ہیں اور آسانی سے اس کو بغا سکتے ہیں فرنچ آگ اگر آپ کو گارڈنا کا نیا شروع بھی ہوا ہے یہاں مطلب آپ کو پودے لگانے کا بہت شروع ہوئے آپ کے اندر تو میں آپ کو آج وہ بتاؤں گا جس مٹی آپ کو اس مٹی کے بارے میں بتاؤں گا جو مٹی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ کو ان چیزیں کے بارے میں بتاؤں گا جو آسانی سے ہمارے گھر میں لگ جاتی ہیں پھر اس کے بعد آپ آجتا اس طرح جو پیار والے پودے ہیں آپ ان کے لکھا جائے گا تو سب سے بہر ہے ہمارے پاس میں جو آپ کو بتاؤں گا ہمارے پاس یہ لال چل جانگا ہے یہ لال چل جانگا ہے یہ آپ کو آسانی ساکھ گھر میں مل جائے گی ہے یا آپ کسی بھی دکان پر جائیں سبز یا لیکی ماں سے مل جائے گی یہ لال چل جانگے پتے والی پتے نکلیں گے یہ دیکھیں اس کی یہاں شوٹ چوب پر یہاں سے پتے بھا رہیں گے اور یہ اس کے روٹ ہے اس کے روٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ اچھی ہیں تو آپ اگر ایسی روٹ والی شلجم لیں گے جا کے تو یہ آپ کو مل لیں گی بیس روے کی چار یا چھے مل لیں گی اگر آپ بغیر روٹ والی لیں گے تو یہ آپ کو میرے خانچے سستے میں بھی مل چکتے ہیں تو یہ میرے پاس دو ہیں یہ دکھیں یہ میرے پاس دو ہیں ان دو کو آج ہوں گا کچھ یہ میرے پاس آپ کو دکھاتا ہوں اپنا پودے جو اسپانی سے گروہ سکتے ہیں میرے کو تو چھوک پرانا ہے مگر اگر آپ کو نیا ہے تو آپ کچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہیں ہمارے سورج مکھی کے بیجیاں یہ سن فلاور کے پلانچ ہے میرے پاس جو کہ بہت ہی زیادہ آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں آپ چاہیں اس کو گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو آپ میں کسے گروہ کریں گے ایک دن کے لیے آپ سن فلاور کے جو کچھے بیج ہوتے ہیں جو بلکل ایک دوم کچھ ہوتے ہیں آپ نے وہ بیج نہیں لینے جو پکے ہوئے مطلق یعنی ہے وہ والے پکے ہوئے نہیں ہیں وہ والے جو کے مٹی میں پکے ہوئے ہوتے ہیں جو اکسرم ہے مونکری علی کے پاس سے مل جاتے ہیں وہ نہیں لینے آپ نے بلکل آپ توتوں کے لیے جو آپ لاتے ہیں بیچ سورج مکھی کے کچھے وہ لیا ہے آپ کو کسی بھی برٹس کی دکان سے مل دیں گے یہ بیچ آسانی سے اور اس کے بعد آپ اس کو رکھتے ہیں ایک دن کے لیے پانی میں اگلے دن آپ بڑھ کے اس کو مٹی کے اندر دبا دیں اور اس پر سے ہلکی سی مٹی ڈالنا تو یہ فرنڈ میرے پاس تین دن کا ریزلٹ ہے آپ کے سکتے ہیں آپ کے اچھے ریزلٹ ملنے ہوگے اور ہی تو ہمارے پاس سورج کے بیچ یہ ہمارے پاس ہے میرے پاس یہ چکندر کا پلانڈ یہ میرے پاس دو ہیں ایک چھوٹا یہ میں نے باد میں گروہ کراتا ایک بڑا ہے وہ میں نے نیچے اپنے رکھا واہ ہے وہ میں آپ کو ابھی تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں کو نشانہ پڑے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چکندر ہم اپنے شرجہ مگاتے ہیں شرجہ مگانے کے لئے جو میں آپ کو حسان سستی سی مٹی بتاتا ہوں وہ ہے کوکو کوکو پیٹ کے وہ جو یہ ہمارے پاس چھلکی ہوتے ہیں کوکو پیٹ کے ہی آلے اپنے بڑے آپ پیس لیں کوکو پیٹ کے اور اچھے طریقے سے مٹ کرنا ہے اور اس میں کچھ آپ انڈے کے چھلکے ڈالنا ہے یہ دیکھیں انڈے کے چھلکے انڈے تو آپ اگر میں حسان سے مل جاتے ہوں گے اور چلیں اور دوسری چیز بتاتا ہوں کو کیا کرنا چاہیے جی پرینڈز یہ ہے یہ ہمارے پاس کمپوزٹ ہے یہ میرے پاس ڈیف کمپوزٹ ہے کاو ڈنگ کی ہے اس کے نمی مطلعہ برمی کمپوزٹ یہ جو آپ نے دونوں چیزیں لینی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کتنی کتنی لینی ہے تو آپ تھوڑا ریٹ کریں ڈیفرنٹ یا آپ کو گرین والا ایک سوڑا ہی دکھ رہا ہے یہ میرے پاس 20% کا ہے جس میں میں نے بالو ریٹ ہی بھی ہے یہ آپ بالو ریٹ لے لے لیں 20% آپ ان کا مکسر کرنا ہے تو یہ دیکھا میں مکسر پر سمجھ کریں یہ میں پاس 20% بالو ریٹ ہے اور اور 20% میں نے اسے والا میں کمپوزٹ لے لیا ہے ہمیں گائن کا گوھر اور جو مرکا لیپ کمپوزٹ ہوتا ہے وہ اور یہ ہم نے لے لیا اپنا کو 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 پیٹ یہ دیکھا کو کو پیٹ لے لیا ہے تو چلیں اس کو ہمیں میکس کر دیتا ہے اور میکس میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں پیچھے کرتا ہے ہمیں اس کو پیٹ لے لیٹھا ہوں بھی میں اس کو پیٹ لے لیٹھا ہوں یہ بلو دیتا ہوں لیمارے پر ملکے سکتے ہیں آپ نے ملکے سکتے ہیں کہ جو ہمارے پر کوپر بیٹ کے چلکیں ہیں اس میں اچھے طریقے سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ کوپر حصے پر دیں اس کو بلکل اچھے طریقے سکتے ہیں آپ نے کہیں کیونکہ بارلو ریٹ جو میرے لیا وہ بہت سکتے ہیں اس وجہ سے میں اس کو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت سکتے ہیں کیونکہ بہت سکتے ہیں اس لیے میں نے کوکو ٹویٹ کے ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں مطلب ناگل کے پیچ جو ہوتے ہیں کوکو خرص بھی پائے آتا ہے تو میں نے رات کو بھگا دیا تھے پانی کے اندر اور صبح میں نے اس کو نکال لیا پانی کے اندر سے اور آپ بھی اسی جائے ہیں کیونکہ پہلے ہی اپنے اندر پانی سٹور کرتے ہیں جتنا پانی ان کو سٹور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ڈالنے کے لائک ہوتے ہیں یعنی پھر یہ ہے آپ کی مٹی موائسٹی کریں گے گروہ نہیں ہوگی مطلب آپ کے پوری گروہ نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے ہی مٹی میں سے اپنا پانی پورا کریں گے اس کے بعد مٹی دیں گا اس لیے آپ یہ کریں ہماری تقریبا مٹی بن چکی ہے یہ ہاں مٹی ہماری بن چکی ہے اس میں کوکوپیڈ بھی مکس ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اب ہمارے پاس گملا جو لے گملا میں چالنج کریں گا کیونکہ پہلے اس کے روٹس یہاں تک آرہی ہیں پہلے جب یہاں سے روٹس اور باؤند ہوں گی میرا پورا جرمینیٹ کے لئے جو سیڈے جرمینیٹ کے لئے تیار ہوگا یہاں سے روٹس نگلنے کے بعد اس کے بعد میں اس کو بڑے گملے میں لگا ہوں گا اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اب ہم مٹری ڈالتے ہیں آپ نے گملے کے سواہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے ٹھیسی لگا لینے اور اب مٹری ڈالیں تھوڑ چی میں نے مٹری ڈال لیا اور اس کے بعد میں اپنا ورمی کمپوسٹ دوں گا اور اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں ہم آپ کو صحیح طریقے سے دکھاتا ہوں جی فرینڈ ڈیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی اچھے طریقے سے مٹی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اپنے ایک سیڈ یہاں رکھ دیں گے اس طریقے سے پہلے ہم تھوڑی اور مٹی بھڑ لیں گا اس طریقے سے ہم مٹی بھڑ لیں گے ہم اس کے بعد ہم ایک سیڈ اپنے یہاں اس طریقے سے لگ دیں گے آپ بے شک چاہیں تو آپ اس کو اسے ہول کریں کیونکہ مٹی بہت سوفٹ ہے ہماری اس کو ایک یہاں پہ رکھ دیا میں نے اور ایک اس کے بلکل برابر میں لگ دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں دونوں سیڈ ایک ساتھ ہی چرمینٹ ہوں میں ان کو الگ الگ پوٹ میں نہیں لگاؤں گا یہ دیکھیں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہم پر سے اپنی مٹی ڈال دیتے ہیں آج نے مٹی ڈالتے ہوئے یہ دھیان اپنا ہے مٹی آپ نے فل مو یہاں مطلب گملے کے مو تک نہیں بھننی ہے اس طریقے سے آپ نے شلجم چھپا دینے بلکل شلجم چھپانے آپ نے اور جو شلجم کے اوپر جو جان سے مارا پلانٹ بہار آ رہا ہے اس چیز کو اپنے اوپر ہی رینے دینا تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں مٹی ڈالتے ہو اور مٹی کو ہلاتے ہو تو دیکھیں ہمارے پاس یہ پودے ہیں اور شلجم چھپ چکے اتنے اتنے پودے بھی بہار رہیں گے تو یہ اچھی سینکی گروہ ہوئے گی ہماری ویڈیو کو سسکرائب کر دیئے گا شیئر دلو کر دیئے گا